اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب تو جی ولوگ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پر ہو رہا تھا صبح کا ٹائم اور میں بنانے آئی بھی تھی کیچن میں ناشتہ تو یہ دیکھے گا ادھرک اور الائچی والی چائے بنا رہی ہوں میں اور کل رات میں میں نے بنا لیے تھے آلو کا بھورتہ اس میں بہت سارا مٹر ڈالا ہوا تھا میں نے تو وہ بھورتہ تھوڑا سا بج گیا تھا تو میں نے سوچا اس کا ہی آج نا سینڈویچ بنا کر ناشتہ بنا لوں گی اور وہ بہت ہی مزے کا بھی لگتا ہے یہ دیکھے گا دیسی جگاڑ والا یہ سینڈویچ ہے گریل پین میں میں نے رکھ دیا تھا سلائس اور اس کے اوپر میں نے رکھ دیا ہے بھورتہ اور دوسرا سلائس رکھ کر تھوڑا تھوڑا مکھن لگا کر میں اس طرح سے سیکھ لوں گی اور دیکھے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے انڈے بھی یہاں پر بوائل ہو رہے اور چائے بھی بلکل آلماست تیار ہونے کو ہے اور یہ میں نے بہت ساری کالی میرچے اوپر سے کرش کر دی ہیں اور یہ ناشتہ جو ہے بلکل ریڈی ہے اور دیکھے گا اتنے مزیددار سی سینڈویچ بنے ہوئے تھے یہ آپ کو کیا ہی بتاؤں اور یہ جو ہے نا بیٹی کے لیے میں بنا رہی ہو کافی کیونکہ وہ چائے نہیں پیتی ہے تو چائے ویگرہ ہم نے پی لی تھی ناشتہ اچھے سینڈویچ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے برتن شرطن سارے دھوئے کچن میں اور پھر یہ ساف سفائی میں لگ گئی تھی میں تو سارے کچن کی جو ہے نا ساف سفائی میں نے کریے یہ دیکھے گا چمکا دیا میں نے کچن بہت اچھی طرح سے اور یہاں پر جو ہے نا سامان بھی آیا ہوا تھا تو میں نے سچا وہ بھی سارا رکھ دوں تو یہ میں نے جو ہے نا برگر بنانے ہیں تو اس لئے بن مانگ آیا تھا اور مکھن جو ہے نا ختم ہو گیا تھا گھر میں تو اسے بھی میں ابھی جلدی سے سٹور کر دوں گی اور سردی کا تو کیا ہی آلام ہمیں اتنی سردی پڑ رہی ہے بس شیط لہر چل رہی ہے دلی میں کیا ہی بتاؤ ویسے مسا بہت آ رہا ہے تو جی سارا ٹائم جو ہے نا گھر کی ساف سفائی میں اور خانہ بنانے میں نکل رہا ہے کیونکہ دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ آدھا ٹائم جو ہے نا ہم کام کر رہے ہیں سمیٹا سماتھی کر رہے ہیں گھر میں اور اس کے بعد جو ہے نا رات ہو گئی پھر نیکس دے پھر وہی کام کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اتنی جلدی جلدی دن بھاگ رہا ہے خیر جی کام شام تو کرنا ہی پڑتا ہے گھر کا اور جو ہے نا موسم کے بھی مزے ساسات لینے ہی چاہیے تو جی یہاں پر میں کچن وغیرہ ساف کر کے آ گئی تھی یہ بیڈروم کی بھی ساف سفائی ہو گئی ہے اور یہ پیسج کا جو ایریا ہے وہ بھی میں نے کر لیا تھا اور آج جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ باتروم میں جا کرنا مرگ بکٹ وغیرہ جو ہے نا یہ چیزیں بھی میں اچھے سے واش کروں گی کیونکہ یہ تھنڈ کی وجہ سے کافی دن سے وہ اگنور بھی کر رہی تھی میں ویسے تو میں ڈیپ کلیننگ کے لیے آربن کلیپ سے بلا لیتی ہوں تو وہ کافی اچھی ساف سفائی کر کے چلے جاتے ہیں تو خاص کر کے نا جو دعوت وغیرہ جب ہوتی ہے نا گھر پر یا پھر رمضانوں کا ٹائم ہوتا ہے عید کا ٹائم ہوتا ہے اور جی پھر سارے کام وغیرہ کرنے کے بعد میں فری ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا چلو اب ڈینر کی بھی تیاری کرنی ہے تو مجھے آج مکس سبزی بنانی تھی تو سبزیوں کا بھی بہت جھمیلا رہتا ہے پھر یہ والی سبزی وہ والی سبزی اس کی کٹنگ اس کی کٹنگ تو جی یہاں پر میں مٹر وغیرہ چھیل رہی تھی تو آج مکس سبزی بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ بھی دیکھیں گا تو یہ جو ہے نا گو بی کو دیکھیں گا میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال کرنا بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تاکہ اندر اگر کیڑے وغیرہ ہوں کچھ ہونا تو کافی اندر اندر تک کیڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بوائل کر لوگے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں تو پھر وہ جو ہے نا کیڑے وغیرہ نکل جاتے اس میں سے تو یہ میں نے فرائی کر لیا اس کے بعد اس کو ڈرین کر کے پانی کو گو بی کو میں نے فرائی کر لیا اور جو آلو ہے نا اس کو بھی دیکھیں گا اس طرح سے بے کٹ کر کے اور فرائی کر لوں گی اچھا جی اب میں نے تیل میں زیرا ڈال دیا تھا زیرا تھوڑا سا کٹ کر آ لیں گے اس کے بعد اس میں آٹ کر دیں گے ہم پیاز کو یہ ایک بڑی پیاز ہے تو اسے جو ہے نا سوٹے کر لیں گے تھوڑی دیر اور اب اس میں جو ہے نا میں نے دو ٹاماترے آٹ کر دیے ہیں اور ایک بڑی لائچی بھی ڈالی ہے تو اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم تاکہ ٹاماترے سوفٹ ہو جائے اور اب جو ہے نا سارے مسالے میں نے ڈال دیا ہے دھنیا مرچے خلدی اور کٹی بھی مرچ بھی میں نے اس میں آٹ کیا ہے گرم مسالہ ہم لاسٹ میں آٹ کریں گے ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے گرم مسالہ پہلے آٹ کر دو نا سالن میں یا سبزیوں میں تو اس کا رنگ جو ہے کالا پڑ جاتا ہے تو اسے تھوڑے دیر میں نے ڈھک کے پکایا ہے دیکھیں گا اچھی طرح سے بھونائی ہو گئی یہ مسالے کی تو اب ہم اس میں ساری سبزیاں ڈال دیں گے گاجر اور مطر بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے بچی سے آپ جو ہے نا پکائیں گے تھوڑے دیر کیلئے ڈھک کر اور اب جو ہے نا ضرورت اگر ہوگی تو اس میں جو ہے نا پانی آٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ہم جس میں ساری سبزیاں اچھی طرح سے گل جائے کیونکہ ہم نے جو ہے نا فرائی کیا ہوا ہے گو بھی اور آلو کو اور جی دیکھیں گا تھوڑی سی دیر میں نا جھٹ پٹ تیار ہونے والی سبزی ہے اب میں نے اس میں گرم مسالہ اٹ کر دیا اوپر سے خردنیاں گارنش کر دیا اور یہ سوکھی سی سبزی بنی اور اتنی ٹیسٹی بنی ہے نا اس کے بعد جی میں نے یہ جو ہے نا فش مرینیٹ کر کے رکھا با تو اس سے بھی فرائی کر دیا اور جو ہے نا میرے ہزبنڈ آ گئے تھے تو پہلا بیچ جو تھا نا میں نے انہیں ہی سرف کیا ہے اور ساتھ میں دیکھے گا یہ ہری چٹنی ہے اور یہ تھوڑا سا رائیتا اور جی میرینیٹ کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں پہلے بھی آپ لوگ کو جو ہے نا دے چکی ہوں تو یہ دوسرا بیچ ہے بچوں کو میں سرف کروں گی اور پھر کھانا ہم نے اچھی طرح سے انجوائی کیا ہے اور اس کے بعد دیکھے گا جی یہ گڑ یہ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے دینر وغیرہ کرنے کے بعد گڑ کھاتے ہم اور جی یہاں پر دیکھیں اتنی تھنڈ ہو رہی ہے اور ہمارا گیزر ہو گیا تھا خراب تو یہ نیا گیزر لے کر آئے ہیں تو اب جو ہے نا الیکٹریشن آئے گا اسے بھی فٹ وغیرہ کرے گا اور جی میری چھوٹی بیٹی ساتھ میں لگ کر جاتی ہے نا مارکٹ پاپا کے تو کچھ نہ کچھ کھلونے اپنے لئے بھی لے کر آتی مطلب اس کو اتنا شوق ہے نا ڈال کا کیا ہی بتاؤں جتنا بھی اسے لا کر دے دو نا کم ہے اور یہاں پر جی بیٹھ کے میں جو ہے نا اپنی شام کی چائے انجوائے کر رہی تھی اور یہاں پر لائٹ بھی چلی گئی تھی اور بچوں نے آرڈر کیا تھا یہ پیزا تو یہ گرمہ گرم پیزا کھا رہے ہیں اور باہر جو ہے نا شیط لہر چل رہی ہے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہے اور یہاں پر جی شام کا ٹائم ہے اور مجھے میرا پارسل بھی ریسیب ہوا تھا یہ سلیکن لیٹ میں نے منگایا تھا تو کافی ٹائم سے سوچی رہی تھی میں اسے منگانے کا تو آپ جو ہے نا استعمال کر کے دیکھوں گے ویسے چھونے میں تو اس کی قوالٹی بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے تو جی یہی تک تھا آج کا میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی